وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنِ رضی اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيِّرَ اَوْ تُطِيِّرَ لَهُ اَوْ تَكَهَّنَ اَوْ تُكُهِّنَ لَهُ اَوْ سَحْرَ اَوْ سَحِرَ لَهُ وَمَنْ أَتَا كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رابعے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيِّرَ اَوْ تُطُيِّرَ لَهُ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہیں جو فال لے یا اس کے لئے فال لی جائے جو فال لے یا فال اس کے لئے لی جائے تطیرہ کیا ہے تطیرہ یہ ہے کہ خود پرندے کو اڑا کر فال لے خیر یا شر معلوم کرنا چاہے اپنے لئے تطیرہ فرمایا کہ جو شف یہ عمل کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے ہمارے طریقے پر نہیں ہیں ہمارے عقیدے پر نہیں ہیں او تطیرہ لہو یا خود وہ فال نہیں لیتا پرندے کو نہیں اڑاتا لیکن کسی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں فلان کام کا ارادہ رکھتا ہوں فلان جگہ جانا چاہتا ہوں تمہارے پاس پرندہ موجود ہے ذرا میری فال نکال کر مجھے بتاؤ اب وہ اپنے پرندے کو استعمال کرتا ہے اس کے لئے فال نکالتا ہے یہ تو تطیرہ لہو یعنی خود فال لے یہ اس کے لئے نکالی جائے کسی سے نکلوائے فرمایا کہ یہ دونوں لوگ یہ دونوں شخص ہمارے طریقے پر نہیں ہیں لئیسہ منلہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں ہمارے طریقے پر نہیں ہیں ہماری جماعت سے نہیں ہیں ہمارے عقیدے پر نہیں ہیں جس دین پر ہم ہیں اس دین پر نہیں ہیں کیونکہ تطیر کا عمل شرک ہے اس عمل کو شرک کہا گیا تو پھر وہ ہم میں سے کیسے ہو سکتا ہے یا کہانت کرے یا اس کے لئے کہانت کی جائے یعنی کسی کہیں سے اپنے احوال معلوم کرے کسی کہیں سے اپنے احوال معلوم کرے یا کسی کو بھیجے تاکہ وہ کسی کہیں سے مل کر اس کی خبر لے کر آجے براہ راز خود جائے اور جا کر احوال معلوم کرے یا کسی کو بھیج کرنا اپنے نمائندے کو بھیج کر اپنے احوال معلوم کروائے دونوں صورتوں میں کہن سے رابطہ اور کہن کا استعمال اور کہن سے احوال معلوم کرنا اور خبر معلوم کرنا اور مستقبل کا حال معلوم کرنا دونوں صورتوں میں تو فرمایا کہ ایسا شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے ہمارے طریقے سے خارج ہے اور ہمارے عقیدے سے دور ہے او صحرہ او صحرہ لہو کہ جادو کرے یا اس کے بھی جادو طلب کیا جائے جادو کر ہم میں سے نہیں ہے یا جادو طلب کرنے والا جادو کروانے والا ہم میں سے نہیں ہے یہ پہلی صورت ہے کہ بندہ خود جادو کرے دوسری یہ کہ جادو کروایا جائے کسی جادو کر سے وہ رابطہ کرے اور جادو طلب کرے کسی کے لئے فرمایا کہ یہ دونوں انسان ہم میں سے نہیں ہیں ہمارے طریقے سے خارج ہیں اور فرمایا کہ من اتا قاہدن فصدقہ بما یقول اور جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے اور اس سے کوئی سوال کریں اور اس کے جواب کی تصدیق کریں فقد کفر بما انذر علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس انسان نے کفر کیا اللہ کے پیغمبر کے دین کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے ساتھ اس نے کفر کیا ہے جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے